موسیقی اسلام علیکم ناظرین پنڈی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان محمد حمائیوں آج راول پنڈی میں ویلنٹین ڈے کے دن شہودی کلچر کو ختم کرنے کے لیے ایک ایمنٹ منقض کیا گیا ہے جس کا نام ہم اور عدب القرآن آئیے دیکھتے ہیں پروگرام اور جانتے ہیں شرکہ کے تاثرات جنہ درین ہمارے صاحب موجود ہیں علی بلوچ سب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس ایمنٹ جو انہوں نے آرگنائز کیا اس پر یہ کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم اور تینکیو سو مچ آپ کا آپ لوگ آئے کیونکہ میرا ایمنٹ ہے وہ دو چار سو لوگوں تک محدود تھا اگر آپ جیسے ہی خوبصورت میڈیا ٹیم نہ آتی تو یہ ایمنٹ پوری دنیا تک نہ جاتا سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ دوسرا آج ہی کے دن تقسیم قرآن پاک کے ایمنٹ آرگنائز کرنے کے پیچھے وہ غلازت مغربی لوبی ہے جسے ویلنٹائن ڈیک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اس مغربی لوبی کو یہ میسی دینا چاہتا ہوں اور میرے نبی کی حدیث میں کہیں بھی ویلنٹائن ڈیک جیسی غلازت کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم اس کا بائیک آٹ کرتے ہیں ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں دینا آپ کا ضرور ہے محبتیں ہم بانٹیں گے اپنے دین کی اور آنے والی نسل کو ہم یہ بتائیں گے کہ کامیابی کا جو راستہ ہے وہ پارکوں کالجوں میں سرک گلاب دینے سے نہیں ہے یا زندگی اس غلازت پر ضائع کرنے کا نام نہیں ہے وہ راستہ دین کا ہے جو آپ کو دنیا اور زہاں کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ قرآن پاک تقسیم کرنا کے انشیٹیو لیا اور یہ انشاءاللہ اس سال یہ پہلا تھا پہلا سال آنا تھا اور انشاءاللہ یہ اب ہر سال ہوا کرے گا بہت شکریہ جی معلی صاحب جیرمن میٹو ویل فیٹراسی اور کیسے سواتی صاحب موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں آج کے ایونٹ کے والے سے کیا گیا اس پہ لاہر حماد رحیم علی بلوج نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے ویلینٹائن کے اگینسٹ تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا جس میں ہم نے قرآن پاک تقسیم کیا اور قرآن پاک عدب القرآن کے موضوع پہ بات چیت ہوئی اور ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس میں دلچسپی لی اور انشاءاللہ ہر سال ہم ان کے ساتھ مل کے اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے شکریہ جی عمر صاحب چیئرمن تحریک عدب القرآن عبدالمنان صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس ایونٹ کے والے سے وہ کیا کہنا چاہیے میں علی بھائی کا مشکور ہوں لوگ یہ ایمیٹ کرتے تھے پھول دینا کیونکہ انہوں نے قرآن پاک عدب اور تحفظ کے لیے یہ ایونٹ کیا ہے میں ان کا مشکور ہوں ایسے ایمیٹ ہونے چاہیے لوگوں کے اگائی کے لیے قرآن پاک عدب کے لیے تحفظ کے لیے یہ ہر مہینے ہونا چاہیے قرآن پاک کی ہمیں اگائی کے لیے لوگوں کو یہ آواز پچانی چاہیے بہت شکریہ ہمارے صاحب فخر زمان عدل صاحب موجود ہیں آج کے ایونٹ کے والے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا جو ایونٹ ہوا ہے اصل میں یہ ہونے چاہیے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے اللہ کی محبت نہیں ہے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں یہ ان لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ جو عدو قرآن کی حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ یہ وہ کام ہے جو شہید قرآن پاک کو کٹھا کر کے اور ان کو ایک نئی شکل دے کے پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے پاس سے خرچہ کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو مل کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو آہندہ کے حوالے سے بھی آپ بتاتے جائیں کہ آہندہ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی خدمت جو قرآن مجید کے اور عیدب کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس حوالے سے مدلہ بھی ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کی خدمت ہو اللہ کے دین کی خدمت ہو قرآن کی خدمت ہو اسلام کی خدمت ہو اور انسانیت کی خدمت ہو بہت بہت شکریہ ہمارے سے تحبیر راجہ موجود ہے محفل ملاد سجاتی ہیں رضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر گلی ہر کولج کوچے میں روشن کرتی ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں آج کی محفل کے تاثرات الحمدللہ السلام علیکم آج کا جو ایونٹ ہوئے اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کے بابرکت اور نوری ایونٹ سجانے کی آج جتنا بھی ہو سکا ہے ہم لوگوں نے اس کو مل کے سجائے الحمدللہ اللہ پاک نے دی ہوئی توفیق سے اور میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جتنا بھی ہو سکے گھروں میں محفل ملاد اور درود پاک کی محفل سجائے اور درسے قرآن تجوید کا محفل سجائے سب کو اچھی اچھی جو این اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں آج کل کی محول کے مطابق ہمارے بچے دین سے کافی دور ہو گئے ہیں بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں کافی گھروں کے بچے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے خصوصاً بالخصوص وہ ماں سے میری التجاہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں نماز قرآن کی طرف لے کے آئیں کیونکہ بچے ہٹتے ہٹتے دور ہٹ جائیں گے اور پھر آپ کوشش بھی کریں گے تو نہیں ہو سکے گا اور دین جتنا بھی پھیلتا ہے وہ پیار محبت سے پھیلتا ہے اب جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کو پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں اگر آپ سختی کریں گے بہت زیادہ تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تو اب کوشش کریں کہ بہت پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں شکریہ بہت ہمارے ساتھ ناتخوان موجود ہیں اس ایونٹ میں آج انہوں ہیں ناتخوانی کی افضہ مدصر آئی ہے ان سے آج کے ایونٹ کے والے سے ان کے تاثرات جانتے ہیں جی الحمدللہ میں اتنے پیار ایونٹ میں میں فرسٹ ٹرم آئی ہوں اس سے پہلے بھی میں ناتخوانی بہت جگہ کر چکی ہوں بہت سے بڑے پلیٹ فارم پر میں نات بھی پڑھ چکی ہوں اور کمپیٹیشنز وغیرہ میں بھی پر یہاں پر پڑھ کے نات بہت اچھا لگا مجھے یہاں کے ارگنائز جتنی بھی اچھی مطلب کے ارگنائز کیا گیا بہت بہت زبردست ہے اور یہ بہت اچھا میسیج ہے اسلام کی طرف سے لوگوں کے لیے لوگ اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کریں کسی بہانے تو آئیں نات پڑھنے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہر جگہ ہونے چاہیے میں تو کہتی ہوں ہر سال ہونے چاہیے اور یہ لی بھائی کی بہت اچھی کوششیں ہیں اور یہ بہت اچھی رنگ لے آئیں ہیں سب کی اچھے اچھے کومنٹس ہیں اچھے اچھے سب ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں اور بھی ترقیوں اور کامیابی ہیں اسی طرح کامنانی عطا فرمائیں اور مجھے بھی اسی طرح ہی اور اچھے ایونٹس میں وہ مجھے بلائیں اور میں نات کون کروں شکریہ جزاکل جی ناظرین ہمارے ساتھ میٹو پی الفیٹرش کے پریزیڈنٹ عوی شاہ صاحب موجود ہیں آج کے ایسے ایونٹ کے والے سے آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں علی بلوش صاحب کا اور کیسر سواتی صاحب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارگنائز کیا اور دوسرا یہ سب سے اچھی مجھے یہ بات لگی کہ یہ چودہ فروری کو ارگنائز کیا گیا چودہ فروری کو کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ ویلنٹینڈے جو سینٹ ویلنٹینڈ کے نام سے مسلمانوں نے اپنایا ہوا تھا جبکہ وہ کوئی مسلم نہیں تھا جس کی یاد میں یہ بناتی ہیں تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور جب میں ادھر آیا تو میں نے محول دیکھا مجھے محول بھی یہاں کا بہت اچھا لگا اور بینگا مسلم ہمیں اسی طرح کے پروگرام ارگنائز کرنے چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ صرف ایک جگہ چودہ فروری کو ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر بندہ اٹھے اور چودہ فروری کو ایسا ہی پروگرام کرے کہ پتہ لگے کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ قرآن پاک پڑھیں اور انہوں نے جو ارگنائز کیا ہے پروگرام اس سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے اور میں کیسر سواتی صاحب کا اور علی بلوش صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے صاحب تبسم حارونی موجود ہیں نادخواہ ہیں نامر نادخواہ ہیں آج انہوں نے اس محفل میں نادخواہ نہیں بھی کی آئیے ان سے چل کر اس ایونٹ کے تاثرات جانتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ارگنائز کیا علی بھائی اور ان کے ٹیم نے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو جس کو ہم اگر پڑھیں اس کو سمجھیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں اور بہت سی پرابلمز سے ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے اصل میں قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا چونکہ ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے اردو ہے تو مفسیر قرآن جو گزرے ہیں اور جو اس دور میں بھی موجود ہیں جیسے میرے حضرت صاحب ہیں درباری علیہ موڑا شریف میں حضرت پیر حارون و رشید صاحب آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لگی ہے تعلیم نسبت رسولی کے حوالے سے تو ایسی تفاصیر کو پڑھنا چاہیے انہیں سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے شکریہ بہت شکریہ